وَالتَّمَنِّي نَحْوُ گزشتہ سبق میں ہم نے انشاء کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے پڑھا کہ انشاء دو قسم پر ہے یا تو وہ طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضہ کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بھی اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلب حقیقت میں کہتے اس کو ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یہ کیا ہے طلب ہے طلب اور کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ انسان تبھی کرتا ہے جب وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اس کو حاصل نہ ہو اگر ایک چیز حاصل ہے تو پھر تو اس کی تخصیل نہیں ہو سکتی بھئی جب ایک چیز کیا ہے ہاں ایک اسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا تو حاصل کرنے کا معنی ہی یہ ہوا کہ وہ چیز معنی ہوا آپ کے پاس نہیں ہے ایک چیز آپ کے پاس ہو پھر اس کے حاصل کرنے کا ارادہ کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا مطلوب جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بھئی اور غیر طلبی انشاء وہ ہے جو ایسا نہ ہو جس میں یعنی مطلوب غیر حاصل کا تقاضہ نہ ہو جیسے مثلا قسم ہے بھئی اب قسم کیا ہے واللہ تو کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اب دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کی طلب وغیرہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے انشاء غیر طلبی ہے یا افعال مدہ وظم وغیرہ ہیں بھئی کسی کی انسان تعریف کرتا ہے جیسے مثلا کہتے ہیں نعمر رجل زیدن زید کتنا اچھا آدمی ہے تو اب اس میں کسی قسم کی طلب نہیں تو یہ انشاء غیر طلبی ہے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشاء طلبی جو ہے وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہوگا بھئی پانچ چیزوں کے ساتھ عمر، نحی، استفہام، تمنی اور نیدہ اس کے بعد عمر کی تفصیل بیان کرنا شروع کی تھی اور بتلایا تھا کہ عمر وہ کسی فیل کو طلب کرنا ہے استعلا کے طریقے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور انچا سمجھتے ہوئے اور اس کے چار سیغے ہیں یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے چار سیغے اس لیے کہا کیونکہ یہ ہم علم بلاغت کی کتاب پڑھ رہے ہیں علماء صرف اور نحو کی کتابیں آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ عمر کے دو سیغے ہیں ایک بے لام اور ایک بالا ایک مثلا اضرب جیسے سیغے ہیں جن میں لام نہیں آتا اور ایک جو ہے لیہ ضرب جیسے سیغے ہیں جن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے تو وہاں آپ کو یہی بتلائیں گے کہ عمر کے دو ہی سیغے ہیں نحو کے اندر بھی یہی بتلائیں گے اور صرف میں بھی لیکن یہ علم بلاغت ہے اور علم بلاغت والے ہر اس لفظ کو عمر کہتے ہیں جس کا معنی عمر والا ہو کیونکہ یہ بحث معنی سے کرتے ہیں تو جب عمر والا معنی آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ عمر ہے چاہے وہ عمر کا سیغہ نہ ہو بھی تو علماء صرف اور نحو وہ بحث کرتے ہیں لفظوں سے اور لفظوں کے اعتبار سے تو صرف یہی دو سیغے جو ہیں دو قسم کے جو سیغے ہیں یہ طلب فیل کے لئے وضع ہیں جبکہ علماء اصول یعنی علماء اصول فقہ اور علماء بلاغت وہ بحث کرتے ہیں معنی سے تو وہ ہر اس لفظ کو عمر کہیں گے جس کا معنی عمر والا ہو تو لہٰذا ان کے نزدیک اس میں فیل جو ہے جو عمر کے معنی میں ہو وہ بھی کیا ہے عمر ہے اسی طرح وہ مصدر جسے فیل عمر کا قائم مقام کر دیا گیا ہو جیسے یہ بھی کیا ہے علماء بلاغت کے نزدیک عمر ہی ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار عمر کا سیغہ اپنے معنی افلی سے نکل جاتا ہے دوسرے معانی کی طرف جن کا پتہ سیاق کلام سے اور قرائن احوال سے چلتا ہے سیاق کلام یعنی کلام کا چلاؤ کلام کا چلنا بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس سیغہ تو عمر کا آیا ہے لیکن عمر والا معنی مراد نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے جیسے بھئی ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی تو آپ دیکھیں اغفر سیغہ تو عمر کا ہے لیکن یہاں وہ کس سے مخاطب ہے ذات باری تعالی سے اور اللہ کے سامنے یہ سیغہ لے کر آیا اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ سیغہ اس کی زبان پر آیا تو پتہ چلا یہاں استعلا کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ کس طریقے پر ہے آجزی کے طریقے پر ہے چنانچہ اس کو دعا کہا جاتا ہے بھئی دعا کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے عمر ایک ہے دعا ایک ہے اجتماع بھئی عمر کہتے ہیں طلب فیل کو استعلا کے طریقے پر یہ ہے عمر یہ عمر کا حقیقی معنی ہے اور اگر طلب فیل ہو آجزی کے طریقے پر تو یہ کیا ہے دعا یعنی یوں کہیں طلب فیل ہو اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے تو یہ کیا ہے دعا ہے اور اگر طلب فیل ہو برابری کے طریقے پر مساوات کے طریقے پر تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو التماس کہتے ہیں بھئی التماس تو دیکھئے انہوں نے بتلایا کہ کبھی کبار عمر کا سیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے معنی اصلی کیا تھا عمر کا طلب طلب الفیل علا وجل علا وجل استعلا تو طلب فیل بھی ہو اس کے اندر اور استعلا بھی ہو استعلا کے طریقے پر ہو طلب فیل تو جب معنی اصلی سے نکل جائے گا تو پھر کبھی کبار طلب فیل تو اس میں ہوگی طلب فیل تو ہوگی لیکن استعلا نہیں ہوگا جیسے دعا تھی طلب فیل ہے لیکن استعلا نہیں اور کبھی سیرے سے طلب فیل ہو گئی نہیں اس کے اندر تو دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو عمر اپنے اصل معنی پر باقی نہ رہا اگر اپنے اصل معنی پر ہے تو کیا دو چیزیں ضروری طلب فیل بھی ضروری اور اس کے اندر استعلا بھی ضروری اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بھئی اور اگر دونوں میں سے چاہے ایک چیز منتفی ہو جائے ایک چیز نہ پائی جائے یا دونوں نہ پائی جائیں تو سیغہ امر معلوم ہوا اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے اور اس کا پتہ سیاقی کلام سے چلے گا یا اسی طرح کوئی اور قرینہ وغیرہ بتلائے گا کہ یہ اس وقت طلب فیل اور علاوہ مجھل استعلا کے لئے نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی تھا کہ کبھی کبھار امر کا سیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف اور اس کی مثال ایک تو دعا ذکر کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتکا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں تو اوزع اوزع سیغہ امر آیا لیکن یہاں اور یہاں طلب فیل تو ہے لیکن استعلا کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ آجزی کے طریقے پر ہے لہٰذا اس کو کیا کہیں گے دعا رہی اور التماد کی مثال انہوں نے ذکر کی جیسے آپ اپنے ساتھی سے اپنے برابر شخص کہتے ہیں مجھے وہ کتاب دے دیجئے اب یہ یہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہہ رہے نہ اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے بلکہ کس طریقے پر کہہ رہے ہیں برابری کے طریقے پر تو اس کو التماد کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں بھی التماد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اس کی لئے کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ درخواست کا یا گزارش کا بھئی گزارش اب آگے اسی کی اور مثالیں چل رہی ہیں جہاں سیغہ امر اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہو آگے کہتے ہیں وَتَمَنِّ اور تَمَنِّ بھئی تَمَنِّ کسی چیز کی تمنہ کرنا میں نے بتلایا تھا ایک ہے تمنی ایک ہے ترجی بھئی تمنی میں بھی کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے ترجی میں بھی کیا ہے طلب یعنی اس میں طلب ہوتی ہے لیکن تمنی اس کو کہیں گے جہاں اس چیز کا حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو یا ممکن تو ہو لیکن نہایت مشکل ہو تو اس کو کیا کہیں گے تمنی اور اگر طلب فعل ہے اور اس چیز کا حصول ممکن ہے بھئی کیا ہے ممکن ہے آسانی سے اس کی توقع ہے امید ہے تو اس کو کہتے ہیں ترجی بھئی کیا کہتے ہیں ترجی کہتے ہیں بھئی یاد رکھیں یہ امرو القیس کا شیر ہے بھئی امرو القیس کا امرو القیس عرب کا مشہور فصیح و بلیق شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر ظہور اسلام سے پہلے یہ بہت مشہور شاعر گزرا ہے عرب کا بھئی بڑا ہی فصیح و بلیق اور سبعہ معلقات کے اندر آپ اس کے اشعار پڑھیں گے بھئی تو اس کا جو معلقہ ہے اسی میں سے یہ ایک شیر ہے بھئی ایک شیر اور یہ امرو القیس یاد رکھئے بڑا فصیح و بلیق شاعر تھا بڑی شہرت تھی اس کی اور یہ ملک زلیل کے نام سے مشہور تھا بھئی کس نام سے ملک ملک بادشاہ زلیل زواد کے ساتھ بھئی مبالغے کا صیغہ ہے بڑا گمراہ بھئی بڑا گمراہ بادشاہ ملک زلیل کا کیا مانا ہوا بڑا گمراہ بادشاہ تو یہ اس نام سے مشہور تھا وجہ اس کی یہ کہ یہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا بھئی بڑا عاشق مزاج آدمی تھا خصوصاً اس کی چچزاد بہن عنیزہ اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا اور اس کی محبت میں اشعار وغیرہ کہا کرتا تھا بھئی اور عربوں کو اللہ نے بڑا قوی حافظہ دیا تھا اشعار تو ان کو سنتے ہی یاد ہو جاتے تھے اور ہر طرف پھیل جاتے تھے بھئی تو یہ اس کے عشق میں محبت میں اشعار کہتا تھا تو یہاں بھی اسی طرح وہ شیر کہہ رہا ہے دیکھئے بھئی اللہ حرف تنبیح ہے بھئی حرف تنبیح تو اردو میں اس کا ترجمہ کبھی خبردار سے کیا جاتا ہے کبھی آگاہ رہو کبھی سنو کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے موقع محل کے مطابق بھئی اللہ حرف تنبیح آیا اے لمبی رات اے طویل رات اللہ پھر حرف تنبیح آیا بھئی انجلی 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 کے اندر یاد رکھئے یہ یا جو ہے یہ یا دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے بھئی دیکھو کونسا سیغہ ہے واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے امر کا تو آپ اس یا کو دیکھ کر یہ نہ سمجھئے کہ یہ واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے بلکہ یہ یا اشباع کی ہے اشباع عشبار کا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا تو دیکھئے لام کے نیچے صرف کسرا تھا اور صرف کسرا ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے انجلی تو لام کے نیچے صرف کیا تھا کسرا تھا انجلی پھر اس کے ساتھ اس حرکت کو لمبا کرنے کے لیے یا ملا دی گئی وہی کسرے کے ساتھ یا ملا دی جائے تو کسرا لمبا پڑھا جاتا ہے فتح کے ساتھ علیہ ملا دیا جائے تو اس فتحے کو لمبا کھینچا جاتا ہے اور زمے کے ساتھ واؤ آ جائے تو پھر اس زمے کو کیا کیا جاتا ہے لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو یا ہے یہ یائے اشبار ہے اشبار کی اسے کسرے کو لمبا کرنے کے لیے اور اس کو یہاں کیوں ذکر کیا کیوں لایا گیا بھئی دراصل یہ اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں آگے چل کر آپ پڑھیں گے بھئی ان اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں ایک حرکت کے بدلنے سے پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو جس کو اللہ نے زوخ دیا ہوتا ہے وہ ذرا سی حرکت ادھر ادھر ہو شیر کے اندھر وزن کے مطابق نہ ہو ہم آج میں کوئی تو پتا نہیں چلے گا لیکن جس کو اللہ نے زوخ دیا ہوگا وہ سنتے ہی فوراں کہہ دے گا کہ اس شیر کا وزن صحیح نہیں بھئی بھئی شیر کے اندر ایک خاص ترنم ہوتا ہے ایک خاص روانگی اور سلاست ہوتی ہے اگر ایک حرکت ادھر ادھر ہو جائے سکون کی جگہ حرکت آ جائے یا حرکت کی جگہ سکون آ جائے تو وہ وزن سارا بگڑ جاتا ہے وہ ترنم اس میں نہیں رہتا وہ روانگی اور سلاست اس کے اندر نہیں رہتی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اشعار کے مخصوص حوضان ہوتے ہیں تو اس وزن کی اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا یا کسرے کو لمبا کیا گیا اور پھر اس میں یہ یاد رکھئے کہ اشعار میں ایسا ہوتا ہے کہ اشبار کیا جاتا ہے اشبار کا کیا مانا حرکت کو کھینچنا لمبا کرنا کبھی زمے کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا کبھی فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا کبھی کسرہ کو کھینچ کر لمبا تو زمہ لمبا ہوگا کہ اس کے ساتھ واؤ ملایا جائے فتحہ لمبا ہوگا اس کے ساتھ علش ملایا جائے اور کسرہ لمبا ہوگا اس کے ساتھ یا ملایا جائے تو یہ ساتھ ملاتے تو ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں کتابت میں نہیں آتے صرف پڑھنے میں آتے ہیں تلفز میں آتے ہیں لکھنے میں نہیں آتے یہ جو اشباع کی یا واؤ یا علیف ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ یا لکھی بھی گئی ہے باقاعدہ بھئی باقاعدہ تو لکھنا اس طرح صحیح نہیں ہے بھئی یہ لکھنا کیا ہے غلطی لیکن بہرحال یہ شیر کے اندر یہ لحظ روایات میں اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا ہے یا کے ساتھ بھئی یا کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے البتہ علماء ساتھ ساتھ تصریح کرتے ہیں کہ یہ یا ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ نقل اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے یا کے ساتھ اس لئے ہم بھی یا کے ساتھ لکھ رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ انجلا انجلا کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونے کے روشن ہونے کے انجلا ینجلی بھئی ہے تو صیغہ امر کا لیکن آخر میں کسرا ہے آپ کہیں گے امر کا تو آخر مجزد زوم ہوتا ہے جزم آتا ہے بھئی گردانے اگر آپ نے پڑھی ہوں آپ کو پتا ہے امر کا صیغہ ہو اور صیغہ حاضر کا اور آخر میں کوئی حرکت آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی حرف علت حضب ہوا ہے اصل میں تو ہے ازرب دیکھو با آخر میں ساکن ہے با آخر میں ساکن لیکن اگر آخر میں حرکت آ جائے مثلاً ایرمی ایرمی حمزہ رامیم میم کے نیچے کسرا اب یہ میم کے کسرے نے بطلا دی ہے کہ بھئی صیغہ تو امر کا ہے یہاں تو جزم آنا چاہیے تھا لیکن کسرا آ رہا ہے یہ کسرا بطلاتا ہے یہاں کوئی حرف حضب ہوا ہے اور کسرے کے مناسب کیا ہے یہاں یا معلوم ہوا یہاں یا حضب ہوئی ہے بھئی رما یرمی تو ترمی ترمی سے امر بنایا تو کیا بن گیا ایرمی یا آخر سے گر گئی بھئی تو یہاں بھی اسی طرح یہاں یا تھی سیغے کی اپنی وہ یا گر گئی بھئی اور یہ یا اشباع والی ہے یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی تو انجلائی انجلی کے معنی کیا ہوتے ہیں روشن ہونے کے انجلی تُو روشن ہو جا اَلَا اَيُّهَا لَيْلُ تَوِيلُ الْاَنجَلِي اے طویل رات اے لمبی رات تُو روشن ہو جا بِسُبْحِن صُبَہِ کے ساتھ تُو روشن ہو جا صُبَہِ کے ساتھ وَمَلْ اِصْبَاحُ مِنْكَا آپ کے کتابوں میں مِنْ کی تو نہیں ہے کاف کی نیچے کسرہ تو نہیں ہے بھئی مِنْكَا ہونا چاہ یہ کاف پر فتحہ کریں بھئی اگر کسرہ ہے یہ غلطی ہے بھئی کتابت کی کیونکہ یہ کاف زمیر یہ خطاب ہو رہا ہے لیل کو لیل رات کو اور لیل کا لفظ مذکر ہے مونس نہیں ہے بھئی وَمَلْ اِصْبَاحُ مِنْكَا اِصْبَاحَ کَا اَصْبَحَ يُصْبِحُ کا معنی صُبَہُ ہونا وَمَلْ اِصْبَاحُ مِنْكَا بِأَمْسَلِي امسل یہاں بمانے افضل کے ہے امسل کس معنی میں ہے افضل وَمَلْ اِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْسَلِي اور صُبَہ بھی کوئی تیرے مقابلے میں افضل نہیں ہے صُبہ بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ سنیے ترجمہ اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ السَّوِيلُ الْأَنْجَلِي اَتْ لَمْبِتْ رَات روشن ہو جا بِسُبْحٍ صُبَہِ کے ساتھ وَمَلْ اِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْسَلِي اور صُبَہ بھی کوئی تجھ سے افضل نہیں ہے اصباح يُصْبِحُ اِصْبَاح کا کیا معنی ہوتا ہے صُبَہ میں داخل ہونا صُبَہ کے وقت کا ہونا صُبَہ بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے بھئی یہ عمرہ التیس میں نے بتایا بڑا عاشق مزاج آدمی تھا تو یہ اب ایسی ہی کوئی رات آئی بھئی اور یہ عشق آگ میں جل رہا ہے اور سخت تکلیف میں اور وہ رات طویل سیاہ رات ہے آپ جانتے ہیں بھئی انسان اچھی خوشی کی حالت میں ہو اور سکون ہو تو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا وقت گزرتا چلا جاتا ہے لیکن اگر تکلیف کے اندر ہو تو وقت گزرتا ہی نہیں آسانی سے بیماری بغیرہ میں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے بھئی انسان بیمار ہوتا ہے تو رات گزرنے میں ہی نہیں آتی کیونکہ انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے بھئی تو یہاں تو یہ عشق کی آدمی جل رہا ہے جو سب سے بڑی بیماری تھی تو وہ رات گزر ہی نہیں رہے یہ سخت تکلیف اور پریشانی کے عالم میں اور رات گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تو چنانچہ وہ اسی رات کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے طویل رات انجلی بھی صبح روشن ہو جا کس کے ساتھ صبح کے ساتھ روشن ہو جا صبح کے ساتھ روشن ہو جا اور پھر آگے کہتا ہے وَمَلْ اِسْبَخُ مِنْكَ بھی اَمْسَلِي اور صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے یہ نہیں کہ صبح ہوتے ہی میرے غم ختم ہو جائیں گے تو صبح بھی تیری جیسے میرے رات کے اندر میرے غموں نے مجھے گھیرا ہوا ہے صبح بھی انہی غموں نے مجھے گھیرا ہوا ہوگا تو صبح بھی کوئی ہو بھی جائے تو صبح بھی اس سے کوئی افضل نہیں ہے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی دوبارہ شیر کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتیجئے اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ الْطَوِيلُ الْأَنجَلِي بِصُبْحِ اُوَمَلْ اِسْبَاقُ مِنْكَ بِأَمْسَلِي اَيْ طَوِيلُ رَاتْ رَوْشَنْ ہو جا صبح کے ساتھ اور صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے مقامِ استشحاد ہے انجلی بات کس کی چل رہی ہے وہ عمر جو اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہو معنی اصلی سے عمر کا اصلی معنی کیا تھا طلبِ فیل ہو اور استعلا کے طریقے پر ہو تو یہاں پر سیغہ عمر کیا آیا انجلی اور یہ سیغہ عمر یہ ہے مقامِ استشحاد اور یہ مثال کس کی ذکر کی تمنی کی یعنی یہ عمر جو آیا یہ تمنا کے لیے ہے یہ علا وجہ الاستعلانی بھئی تمنا میں بھی طلبِ فیل ہوتا ہے عمر میں بھی طلبِ فیل ہے لیکن تمنا کے اندر استعلا کے طریقے پر نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اپنے معنی اصلی سے نکل گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تمنا پر کیوں محمول کیا گیا کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سیغہ عمر اس سے تمنا مراد ہے وہ تمنا کر رہا ہے کہ صبح ہو جائے کیا کر رہا ہے صبح ہونے کی تمنا کر رہا ہے اس کو کس طرح تمنا پر محمول کیا گیا بھئی دیکھئے وہ خطاب کس کو کر رہا ہے رات کو تو وہ خطاب رات کو کر رہا ہے اور رات سے روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے کس چیز کو طلب کر رہا ہے روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے اور کیا رات کی قدرت میں ہے کہ وہ روشن ہو جائے صبح میں یہ نہیں رات کی قدرت میں ہی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی خطاب رات کو کر رہا ہے اور اس سے روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے اور رات کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ روشن ہو جائے بھئی تو لہذا معلوم ہوا یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں یہ عمر کیا ہے حقیقی معنی میں نہیں پھر اس کو تمنا پر کیوں محمول کیا گیا اور بھی تو معنی ہے جیسے یہ ذکر الدعا ہے التماس ہے نیچے تحدید ہے ارشاد ہے تاجی اور کسی معنی پر محمول نہیں کیا گیا بلکہ کس معنی پر محمول کیا گیا تمنا بھئی وجہ یہ کہ شاید اس سے ماقبل اور ماباد کے اشعار کے اندر اپنے غموں کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے غموں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے تکالیف اور پریشانیے میں میرا احاطہ کیا ہوا ہے اور پھر رات کی تاریخی کا ذکر کرتا ہے کہ خوب تاریخ کیا رات ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو گھیر لیتی ہیں تو کسی طرف نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو یہ جو باتیں اس سے ماقبل ماباد میں وہ ذکر کر رہا ہے ان سے پتا چلتا ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کو توقع اور امید ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی طویل رات ہے تاریخی نے اس طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے گویا شاعر کو توقع ہی نہیں ہے اس کے روشن ہو جانے سمجھ میں آیا بھئی وہ ماقبل اور ماباد کے اشعار سے کیا اندازہ ہوتا ہے شاعر اپنی پریشانی غم تکلیف کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رات ہر طرف چھائی ہوئی ہے اس کی تاریخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں لگ رہا ہے اسنی طویل رات ہے اس طرح اس کی تاریخی نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ رات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اتنی لمبی رات ہے بھئی سمجھنے آیا بھئی تو اس کو گویا اس رات کے روشن ہو جانے کی امید ہی نہیں ہے اور ایک چیز کی امید ہی نہ ہو اور پھر اس کو طلب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تمنی ہی تیسی کو کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی رات کے روشن ہو جانے کی اسے امید بھی نہیں اور پھر بھی کہہ رہا ہے انجلی روشن ہو جا تو یہ کیا ہے تمنہ ہے بھئی تمنہ کر رہا ہے کاش کہ یہ رات صبح کے ساتھ روشن ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح اور کبھی عمر جو ہے معنی اصلی سے نکلے گا اور کس معنی کے لیے آئے گا ارشاد کے لیے ارشاد کا معنی ہے رہنمائی کرنا اور رہنمائی ہو دنیاوی مسلحت کے لیے دنیاوی شیر اور بھلائی کے لیے تو اس کو کہتے ہیں ارشاد بھئی جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے اللہ فرماتے ہیں اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَيْنِنْ جَبْ تُمْ مَاملہ کرو کوئی اُدھار کا دین کس کو کہتے ہیں اُدھار اِذَا تَدَایَنْتُمْ جَبْ تُمْ مَاملہ کرو بِدَيْنِنْ کسی دین کا اِلَىٰ اَجَلِ مُسَمَّنْ اجل کہتے ہیں مدد کو مُسَمَّ مُقَرَّرَ بَيْنِ جَبْ تُمْ مَاملہ کرو کسی اُدھار کا اِلَىٰ اَجَلِ مُسَمَّ کسی مُقَرَّرَ مُدد تَك فَكْتُبُو تو اس کو کیا کرلو لکھ لو وَلْ يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان قَاطِبُمْ بِلْعَدْل جب تُم کوئی اُدھار والا معاملہ کرنے لگو کسی مُقَرَّرَ مُدد تَك کہ مثلا اتنی مُدد فلان وقت پہ تم مجھے پیسے ادا کروگے دو آدمیوں نے آپس میں کوئی خرید و فروخت والا یا کوئی معاملہ کیا اور مُدد مُقَرَّر کی کہ فلان وقت کیا کروگے مجھے پیسے تو دیکھو یہ تم اُدھار کا معاملہ کر رہے ہو کس طرح کے ساتھ ایک مُقَرَّرَ و مُقَرَّرَ مُدد کے لئے تو اس کو آپ لکھ لو بھئی اور اگر تم دونوں میں کوئی لکھانی آتا تو کوئی تیسرا شخص جو انصاف والا ہو وہ اس کو صحیح طریقے سے لکھ لے بھئی آپ دیکھئے یہاں پر فَقْتُبُو عمر کا سیغہ آیا اور وَلْ يَقْتُبُ یہ کیا ہے یہ بھی عمر کا سیغہ آیا بھئی تو عمر کا سیغہ آیا اور عمر تو کس لیے ہوتا ہے طالبِ فیل اَلَا وَجْهِلْ اِسْتِعْلَا بَئِ اَلَا وَجْهِلْ اِسْتِعْلَا اور عمر وجوب کے لئے آتا ہے آپ نے اصولِ فِقَعَةِ کتابوں میں پڑھا ہے کسی سے فیل کو طلق کیا جائے اِسْتِعْلَا کے طریقے پر اور اس میں وہ فیل دوسرے پر کیا ہو جاتا ہے عمر آپ نے پڑھا بھئی نور الانوار پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے اصولِ شاش عمر کس لئے آتا ہے وجوب کے لئے جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تو تمام مومنوں پر تمام لوگوں پر اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے بھئی واجب ہو جاتا ہے تو یہاں یہ جو عمر آیا یہ وجوب کے لئے نہیں ہے جب بھی آپ کو ایسا معاملہ کریں تو آپ کے لئے لکھنا واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے تو یہ عمر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی رہنمائی کرتے ہوئے دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کبھی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو بھئی یعنی لکھ لینے میں بہتری ہے تاکہ آگے بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کسی دوسرے کو انکار کرنے کا موقع نہ ملے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ عمر جو آیا وہ ارشاد کے لئے ہے اچھا تو فَقْتُبُوْهُ وَلْيَفْتُبْ بَئِ تو یہ عمر کس لئے ہے ارشاد کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں یاد رکھئے یہ اگر عمر اپنے اصل معنی میں ہو یعنی طلب فیل ہو على وجو على وجہ لست علا تو پھر اس صورت میں یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے اس صورت میں وہ کام واجب ہو جاتا ہے جب کوئی بڑا چھوٹے سے کوئی کام کہے اور کس طریقے پر کہا بڑا ہے چھوٹے کو کہا ہے تو اس کے علا کے طریقے پر کہا تو اس صورت میں وہ کام اس پر کیا ہو جاتا ہے واجب چنانچہ اگر آقا اپنے غلام سے کوئی کام کہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو تو غلام وہ کام نہ کرے تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں اس نے نافرمانی کی ہے کیا کی ہے معلوم ہو اس پر وہ کام واجب تھا جب ہی اس کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فق طبو لیکن اس کے باوجود وہ لکھنا واجب نہیں حالانکہ اگر یہ عمر ہوتا اپنے اصل معنی پر ہوتا تو لکھنا کیا ہوتا واجب ہوتا لیکن علماء فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لکھنا واجب نہیں معلوم ہوا یہ عمر وجوب کے لئے نہیں اور معلوم ہوا یہ اپنے اصل معنی میں یعنی طلب فیل علا وچھل استعلا نہیں ورنہ تو یہ کس لئے ہوتا وجوب کے لئے بھئی اسی طرح آگے بھی مثالوں میں آئے گا وہاں بھی عمر وجوب کے لئے نہیں ہوگا تو اگر وہ اپنے اصل معنی میں ہو تو پھر تو وہ وجوب کا فائدہ دے گا اور تحدید ہے تحدید کا معنی ہے دھمکی بھئی اور عمر کبھی کس لئے آئے گا دھمکی دینے کے لئے بھی آئے گا جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعملو تم لو کرو ما شئتم جو تم چاہو جو تم چاہتے ہو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے ان کو دعوت دیتے کہ شرق اور متورستی کو چھوڑ دو اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ سوخید پر آ جاؤ ان برائیوں کو چھوڑ دو نیکی کے راستے کو اپنا لو لیکن وہ کبھی کیا بہانے بناتے کبھی کیا طریقے اختیار کرتے کبھی کس طرح کی باتیں کرتے تو عجیب عجیب اعتراضات کرتے مزاک اڑاتے بات سننے کو تیار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعملو ماشئتم جو 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 چاہتے ہو کرو تو یہ بطور دھمکی کے اللہ فرما رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ ان سے طلب فرما رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں اللہ ان سے طلب نہیں فرما رہے بلکہ یہ بطور دھمکی کے اللہ فرما رہے ہیں جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں بھئی آپ بھی دیکھتے ہیں ایک شخص کا کوئی ملازم ہوتا ہے یا اس کا کوئی غلام ہوتا ہے اور وہ اس سے کسی کام کرنے کا کہتا ہے اور وہ وہ کام نہیں کرتا ٹال مٹھول کرتا ہے یا ادھر ادھر وقت گزار دیتا ہے وہ کام نہیں کرتا تو آقا یا مالک آقا یا مالک جس کا وہ ملازم ہے وہ شخص اسے غصے میں آ کر کہتا ہے ہاں جو دل میں آتا ہے کرتے رہو جو دل میں آتا ہے کرتے رہو کیا معنی آتا ہے کہ جو دل میں آرہا ہے وہ کرتے رہو یہ مراد ہوتی ہے یا وہ دھمکی دے رہا ہوتا ہے ہاں کہ جو دل میں آتا ہے کرو تو انقریب تم اس کا انجام دیکھ لوگے تو یہ بطور دھمکی کے وہ کہتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح اللہ فرما رہے اے معلوم معاشیے تم تم لوگ کرو جو چاہتے ہو یعنی انقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جب تم جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی موت آئے گی تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس پیغمبر کی باتیں سچی تھی یا سچی نہیں تھی اور پھر قیامت کے سامنے جب ہمارے سامنے پیش ہوگے تو تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں جواب دینا پڑے گا وَتَعجیز اور کبھی عمر جو ہے تاجیز کیلئے آئے گا تاجیز کا معنی ہے آجز کرنا کسی دوسرے کے آجز ہونے کا اظہار کرنا یہ کیا ہے تاجیز نحو مثال کے طور پر یہ شعر ہے تاجیز کی مثال یاد رکھیں یہ شعر شاعر محلحل ابن ربیعہ کا شعر ہے محلحل ابن ربیعہ دونوں جگہ دو آنکھوں محلحل ہے بھئی محلحل ابن ربیعہ اور یہ اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور صدیہ کا مطالبہ کر رہا ہے کلیب کاف چھوٹا یہ شعر کے اندر بھی لفظہ رہا ہے کلیبہ پہلے مصرے کے اندر یہ اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور صدیہ کا مطالبہ کر رہا ہے اچھا مختصرا ویسے قصہ بیان کر دیتا ہوں بھئی عرب کا قبیلہ ربیعہ جو ہے قبیلہ ربیعہ چالیس بیالیس سال تک آپس کی سخت خانہ جنگی کا شکار رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پانچویں صدی کے آخر اور چھٹی صدی کے شروع میں چالیس بیالیس سال تک ان کی آپس میں زبردست خانہ جنگی رہی بھئی قبیلہ ربیعہ کی دو شاخیں قبیلہ بکر اور قبیلہ تغلب بھئی بنو تغلب اور بنو بکر جو ہیں ان دو قبیلوں کے اندر لڑائی اور جنگ چھیڑ گئی اور معمولی سی بات پر بھئی معمولی سی بات پر یہ جنگ چھیڑی اور چالیس بیالیس سال تک یہ جنگ جاری رہی جس کے اندر ہزاروں انسان ہزاروں افراد قتل ہوئے بھئی عورتیں بیوا ہوئیں بچے یتیم ہوئے گھر اجڑ گئے اور خون کی ندیاں بہ گئی بھئی اور عرب کے اندر ان جنگوں کا تذکرہ رہتا تھا مجالس ان جنگوں کے تذکروں سے گرم رہتی تھی ہر جگہ انہی جنگوں کا تذکرہ تھا بھئی اور چالیس بیالیس سال کے بعد پھر یہاں تک کہ اس دونوں قبیلوں کے تمام بڑے بڑے سرکردہ افراد ختم ہو گئے تو پھر معمولی سی گفت و شنید کے بعد ہی آپ اس میں انہوں نے صلاح کر لی بھئی اکثر لوگ ان کے ختم ہو چکے تھے چالیس بیالیس سال آپ ذرا سوچئے تو صحیح کتنی طویل جنگ کتنی طویل لڑائی بھئی اور یہ جنگ جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہے عرب کے اندر بھئی کتابوں کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ جنگ بسوس با سین واؤ سین جنگ بسوس کے نام سے اس کا ذکر ملتا ہے اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ میں نے بتلایا قبیلہ ربیعہ اس کی دو شاخیں بنو تغلب اور بنو بکر بنو تغلب تھا دو نقطوں والی غین لام اور با بنو تغلب اور بنو بکر ان دو میں لڑائی چھوڑی بھئی بنو تغلب کا سردار جو تھا وہ قلیب ابن ربیعہ تھا کون تھا یہ قلیب ابن ربیعہ جس کا شیر میں ذکر آ رہا ہے یہ بنو تغلب کا سردار تھا بھئی اور یہ بڑا سرکش انسان تھا اتنا سرکش انسان تھا کہ جس علاقے کو یہ اپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے منتخب کر لیتا تھا وہاں کسی دوسرے کے اونٹوں کو بھی چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو اس نے ایک کچھ علاقہ مخصوص کیا وہاں اس کے اونٹ چرتے تھے ایک دن کسی عورت کی ایک اونٹنی جو ہے اس طرف چلی گئی بھئی اور وہ وہاں پر چرنے لگی اس نے اپنے علاقے کے اندر اس اونٹنی کو چرتے ہوئے دیکھا تو بڑے سف غصے میں آ گیا اور اپنے غلاموں کو اس کو زخمی کرنے کا حکم دیا جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے علاقے میں جہاں یہ اونٹوں کو چراتا تھا وہاں ایک خاص قسم کے پرندے کا گھونسلہ تھا اور اس نے انڈے دیے ہوئے تھے تو اس اونٹنی نے وہ انڈے توڑ دیے خراب کر دیے تو اس پر اس کو غصہ چڑھا بئی تو بہرحال جب اس نے اس اونٹنی کو اپنے علاقے میں دیکھا تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو اور اس اونٹنی کے تھنوں پر تیر اور نیزے مارو چنانچہ انہوں نے غلاموں نے اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دیا اور تھنوں پر تیر اور نیزے مارے تو اونٹنی کا خون اور دودھ بہنے لگا اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی بھاگی وہاں سے گھر پہنچی بھئی تو یہ ایک عورت تھی بسوس نام تھی اس عورت کی یہ اونٹنی تھی اس نے جب یہ اونٹنی کی یہ حالت دیکھی تو چیخنا چلانا اور رونا پیچنا شروع کر دیا اور اتنا واویلہ مچایا بھئی اتنا واویلہ مچایا کہ اس کا بھانجا تھا جساس جساس ابن مرہ جساس دونوں جگہ سین ہے اس میں جساس تو اس کا بھانجا تھا جساس ابن مرہ وہ اس سے آ کر کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو غم نہ کرو میں اس کا بدلہ لوں گا تمہارے لئے تم فکر نہ کرو سمجھ میں آیا بھئی تو اس عورت نے واویلہ مچایا چنانچہ یہ جساس ابن مرہ نے پھر اس کے بعد وہ کلیب کی تاک میں رہنے لگا جس نے اونٹنے کو زخمی کروایا تھا اور موقع ملتے ہی اس کو قتل کر دیا تو یہ جساس کا تعلق تھا بنو بکر سے اور کلیب سردار تھا کس کا بنو تغلب کا تو اس جساس نے اس کو قتل کر دیا بھئی قتل کر دیا اور پھر اس بات پر دونوں قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ گئے لڑائی چھڑ گئے اور چالیس سال تک بیالیس سال تک یہ لڑائی جاری رہی بھئی چالیس بیالیس سال تک پھر اس جنگ کا سب سے آخری مقتول بھی جو ہے یہی جساس تھا جس نے قتل کر کے جنگ کا آغاد کیا تھا بھئی یہ جساس جو تھا اس نے کس کو قتل کیا شروع میں کلیب کو اور یاد رکھیں یہ کلیب اس کا اسی جساس کی بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی اسی کلیب سے اور جب اس نے کلیب کو قتل کیا تو اس کی بہن خاملہ تھی بھئی اس وقت تو اس نے بچے کو جنم دیا پھر اس بچے تو یہ بچہ کیا یہ جساس اسی بچے کا مامو تھا تو اس جساس نے اس بچے کی پرورش کی بھئی اپنے پاس اس کو رکھا جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا چالیس بیالیس سال کا ہو گیا بھئی اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے والد کو جساس نے قتل کیا ہے پھر اس وقت کسی طرح اس کو پتہ چل گیا تو تو کہ میرے والد کو اس جساس نے قتل کیا تھا تو وہ جساس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا جساس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا تھا جساس بھی اس وقت بڑھا ہو چکا ہوگا لیکن دیکھو میں نے اچھا بدلہ بھی تو دیا تمہاری اچھی طرح بہترین اپنے بیٹوں کی طرح میں نے تمہاری پرورش کی اور خیال رکھا اس لئے مجھے امید ہے تم مجھے کچھ نہیں کہو گے وہ جو بیٹا تھا کلیب کا وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل زندہ رہے میرے لوگ سارے اوبر مجھے تانے دیتے رہیں گے کہ شخص کے باپ کا قاتل آج بھی زندہ ہے بھئی چنانچہ اس نے اس جساس کو پھر قتل کر دیا اور کہتے ہیں یہ اس جنگ کا آخری مقتول تھا بھئی پھر جنگ اس کے بعد وہ صلح وغیرہ ہو گئی اور ختم تو یہ جنگ جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہے اور یہ اس عورت کے واویلہ مچانے پر شروع ہوئی بھئی اس کی اختی زخمی ہوئی تھی تو بعض لوگ واویلہ مچاتے ہیں بعض مرد بھی ہوتے ہیں از زیادہ تر عورتوں میں یہ اور تو سمجھ میں آیا بھئی تو اچھے ایسا واویلہ ایسا شور مچاتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی عقل پر پھر پردے پڑ جاتے ہیں بھئی اور غضب کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے اس کی باتیں سنتے ہی بھئی تو چنانچہ جساس نے دیکھو اس کی باتوں میں آ کر قلیب کو قتل کر دیا اور پھر یہ جنگ چونکہ بسوس کی عورت کی وجہ سے شروعی تھی اس کے واویلہ مچانے اور اس کے بھڑکانے کی وجہ سے تو یہ جنگ جنگ بسوس کہلاتی ہے اور پھر یہ عورت نحوصت کے اندر پورے عرب میں ضرب المثل بن گئی کہ اتنی منحوص عورت کہ اس کی وجہ سے پورے دو قبیلے ختم ہو گئے چنانچہ آج بھی اس کا نام نحوصت کے اندر بطورے ضرب المثل کے عرب میں ذکر کیا جاتا ہے جب کوئی شخص بڑا منحوص ہو یا اس کی نحوصت کو بیان کرنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں فلان ان اش ام من بسوس فلان تو بسوس سے بھی زیادہ منحوص ہے بھئی تو اس کے نام کو بطورے ضرب المثل کے ذکر کیا جاتا ہے بھئی تفصیل سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ وہ اس سے متعلق شیر ہے یہ شاعر ہے محلمل ابن ربیعہ اور اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور فدیہ کا مطالبہ کر رہا ہے بھئی دیکھئے اس شیر کے اندر کہتا ہے یا لبکرین یا لبکرین لبکرین یہ لام استغاثہ کا ہے آپ نے کافیاں میں پڑا ہو گا یا نہ ہدایت و نہ میں کہ لام استغاثہ جب منادہ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جر دے دیتا ہے تو یہاں پر بھی یا لبکرین جر آ گیا بھئی یا لبکرین اے قبیلہ بکر والو وہ جساس قبیلہ بکر سے تھا نا جس نے قتل کیا تھا کلیب کو یا لبکرین اے قبیلہ بکر والو انشیرو بھئی نشارا ینشرو اور انشارا ینشیرو یعنی سلاسی مجرد سے یا سلاسی مزید فی سے دونوں سے اس کا معنی انشرا ینشیرو اور نشرا ینشرو کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا کسی مردے کو زندہ تو دونوں کا معنی ہے زندہ کرنا لیکن یاد رکھئے شیر کے اندر جو روایات کے اندر آیا ہے وہ انشیرو باب افعال سے آیا ہے سلاسی مجرد سے نہیں ہے بلکہ سلاسی مزید فی سے ہے یا لبکر اے قبیل اب بکر والو انشیرو لِقُلَيْمَا تم لوگ زندہ کرو میرے لئے قلیب تم نے قلیب کو قتل کیا ہے تم کیا کرو میرے لئے قلیب کو زندہ کرو یا لبکر اے قبیل بکر والو این این الفرارو کہاں کہاں بھاگنا ہے کہاں بھاگو گے تم ہم سے بچ نہیں سکتے تم ہمارے لئے قلیب کو زندہ کرو تو یہ اینہ ثانی جو ہے یہ اینہ اول کی تاقید ہے آپ نے پڑھا ہے ایک علق کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو دوسرا کیا ہوتا ہے پہلے کے لیے تاقید ہوتا ہے اسی کو پختہ کرتا ہے مضبوط کرتا ہے یا لبکر انشیرو لی قلیبا یا لبکر این این الفرارو اے قبیل بکر والو تم لوگ زندہ کرو میرے لیے قلیب کو اے قبیل بکر والو کہاں کہاں بھاگو گے یعنی کہیں ہم سے بچ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے اب مقام استشاد ہے انشیرو سیغہ امر آیا سیغہ امر آیا اور یہ سیغہ امر طلب فیل کے لیے نہیں ہے شاید ان سے یہ نہیں طلب کر رہا کہ قلیب کو زندہ کرو بلکہ شاید ان کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ان کو قلیب کو زندہ کرو اور وہ قلیب کو زندہ کرنا ان کی دسترس میں ہے ان کی دسترس میں ہے ہی نہیں وہ اس کے کرنے سے عاجز ہیں تو شاید ان کے عاجز ہونے کو ظاہر کر رہا ہے بھئی کہ تم لوگ کیا ہو عاجز ہو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو بھئی تو ان کے عاجز کو ظاہر کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یا لبکرین انشیرولی قلیبا والاہانتی نحوکونو خجارتاً او خدیدا اور تبھی عمر جو ہے وہ اہانت کے لئے آئے گا بھئی اہانت کا معنی ہے دوسرے کو زلیل کرنا بھئی اس کی اہانت کرنا نحوکونو خجارتاً او خدیدا تم لوگ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھئی مشرقین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تبلیغ میں لگے رہتے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف آ جاؤ یہ بد پرستی اور شرک وغیرہ برائیوں کو چھوڑ دو بھئی اور اگر تم ایسا کرو گے اس سیدھے راستے پر آ جاؤ گے دنیا کے اندر بھی تمہیں اتمنان اور سکون حاصل ہوگا اور تکالیف سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں تمہیں جنت جائے تھی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک انسان مر جائے مٹی میں گل سڑ جائے بلکل مٹی ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو بھئی تو اس طرح کی باتیں کرتے اور ایمان نہ لاتے تھے بھئی تو اس پر اللہ فرما رہے ہیں بھئی کونو حجارتاً او حدیدہ کہ اے لوگو اے مشرقین تم ایمان تو نہیں لاتے زندہ کرنا مشکل ہے حالانکہ تم بھی جانتے ہو تمہارے لیے بھی ایک کام پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا مشکل نہیں ہوتا تو ہمارے لیے تو نہ پہلی مرتبہ کوئی کام مشکل ہے نہ دوسری مرتبہ مشکل ہے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے جبکہ ایک دفعہ چیز بن بھی چکی ہے تو اے مشکین ہمارے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے جس کام کو تم ناممکن سمجھتے ہو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے چنانچہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں کونو خجارتن آخدیدہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی جو سخت چیز جو تمہارے نزیق طاقت والی ہے چاہے وہ ہو جاؤ تو بھی ہم تم سب کو زندہ کریں گے اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دے ہونا پڑے گا یہ نہ سمجھنا کہ زندہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے یا ناممکن ہے تو دیکھیں یہاں پر جو عمر آیا وہ احانت کے لئے ہے اللہ فرما رہے ہیں تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ ہمیں فکر نہیں ہم نے تو قیامت کے دن کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے اور سب کا حساب لیں گے تمہیں بھی اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا تو یہاں عمر کس لئے آیا ان سے پتھر اور لوہا ہونے کو طلب نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ تو ان کے قدرت میں نہیں ہے وہ پتھر یا لوہا بن سکتے ہیں تو یہاں پر معلوم ہو عمر اپنے حقیقی معنی میں ہے ہی نہیں پھر کس لئے ہے احانت کے لئے ہے ان کو ظلیل کرنے کے لئے ہے اللہ فرما رہے ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں تم کچھ بھی ہو جاؤ ہم تمہیں پھر کیا کریں گے آخرت میں زندہ کریں گے والعباختی اور کبھی عمر عباخت کے لئے آئے گا مباخ کر دینا جائز کر دینا کسی چیز کو نحو مثال کے طور پر پلو وشربو تم کھاؤ اور پیو تم کھاؤ اور پیو بھئی یاد رکھئے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کے احکامات تدریجا نازل ہوئے ہیں تو ابتدائی کے اندر جب روزے فرض کیے گئے تو روزے بڑے مشکل تھے صرف رات کے ابتدائی حصے میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی رات کے بلکل شروع کے حصے میں اس کے بعد پھر روزہ پھر شروع ہو جاتا اور رات میں بھی پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اگلا سارا دن بھی کھانے پینے وغیرہ کی اجازت نہیں شام تک اور پھر اس میں بھی شام کے صرف ابتدائی حصے میں کھانے پینے کی اجازت گئی تو ابتدائی حصے میں صرف کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی باقی رات میں کھانے پینے کی اجازت نہیں لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا بھئی کلو و شربو کہ کیا کرو رات کو بھی کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسودی یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے صبح کی صفید دھاری رات کی سیاہ دھاری کے مقابلے میں یعنی یہاں تک کہ فجر صادق طلو ہو جائے فجر صادق طلو ہونے تک تم کیا کر سکتے ہو کھا پی سکتے ہو تو دیکھئے یہاں پر اب پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کلو و شربو کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ اباحت کے لیے ہے بھئی کیا دیکھو سیغے تو امر کے ہیں کلو و شربو جیسے اوپر والا سیغہ کونو امر کا سیغہ تھا بھئی وہاں وہ امر کس لیے تھا احانت کے لیے وجوب کے لیے نہیں کیونکہ ہجارہ اور حدیث و عبا نہیں نہیں سکتے یہاں پر بھی کلو و شربو امر کے سیغے آئے اور یہ امر کس لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بھئی سہری کھانا واجب ہے جی سہری کھانا آپ بھی جانتے ہیں واجب نہیں ہے بھئی تو معلوم ہوا یہ کس لیے ہے عمر اباحت کے لیے ہے کہ مباہ ہے تمہارے لیے کھانا پینا چاہو تو کھا پی سکتے ہو طلوع فجر تک بھئی ولیمتنانی اور امتنان کا معنی ہے احسان جتلانا بھئی احسان جتلانا ولیمتنانی اور کبھی عمر کس لیے آئے گا احسان جتلانے کے لیے اپنا احسان بتانے کے لیے نقو مثال کے طور پر کلو ممہ رزقاتم اللہ کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو کلو عمر آیا اور یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صرف اللہ احسان کے طور پر اپنا احسان بتلا رہے ہیں جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ بھئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلا کہ یہ عمر احسان کے لیے ہے کہتے ہیں یہ جو آگے قرینہ آیا ممہ رزقکم اللہ وہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ بطور احسان کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں ہماری ان نعمتوں میں سے کھاؤ پیو مانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بطور احسان کہ اللہ فرما رہے ہیں بھئی تو یہ وجوب کے لیے نہیں اور کبھی عمر کس لیے آئے گا تخییر کے لیے آئے گا اختیار دینے کے لیے بھئی دیکھئے مثلا آپ کے سامنے دو کتابیں پڑی ہیں آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں خُز حاضہ او حاضہ یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو تو آپ نے اس کو اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اس کو کہتے ہیں تخییر خُز حاضہ او حاضہ تو خُز عمر آیا اور یہ عمر کس لیے ہے اختیار دینے کے لیے ہے بھئی اختیار دینے کے لیے وہ تخییر اور تخییر کے لیے نہ وہ خُز حاضہ او حاضہ یہ لے لو یا یہ لے لو اچھا بھئی عباحت اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ عباحت میں دونوں چیزوں کا جمع کرنا جائز ہوتا ہے تخییر میں دونوں چیزوں کا جمع کرنا جائز نہیں دیکھو کلو وشربو کھاؤ اور پیو چاہے تو صرف آپ کھائیں چاہے تو صرف پیئیں اور چاہے تو دونوں کریں کھائیں اور پیئیں سہری کے اندر کھانا پی صرف کھائیں یہ بھی ٹھیک ہے صرف پی لیں یہ بھی ٹھیک ہے کھائیں اور پی سب صورتیں جائز ہیں یا جائز نہیں اور چاہے تو سیرے سے سہری کھائیں روضہ ہو گا یا نہیں ہوگا روضہ تو ہو جائے گا اگر کہ مقصون چیز رہ گئی لیکن بہرحال بات اس وقت حجوب کی ہو رہی ہے کہ واجب نہیں ہے تو یہاں البتہ جب آپ نے دوسرے سے کہا کہ ان دو کتابوں میں سے ایک لے لو تو وہ اس کے لئے ایک کتاب لینے کی تو اجازت ہوگی دونوں لینے کی اجازت نہیں اچھا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی عمر عباحت کے لئے ہے یا تخییر کے لئے کہتے ہیں بھئی قرینہ بتلا دے گا کوئی نے کوئی قرینہ وہاں بتلا دے گا مثلا آپ کو اگر کوئی قریبی ساتھی ہے آپ نے اس کے سامنے دو کتابیں رکھی آپ نے کہا بھئی یہ ولی کتاب لے لو یا یہ ولی لے لو وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں تو دونوں لوں گا دونوں اس نے اٹھا لی معلوم ہوا یہ عمر کس لئے تھا عباحت کے لئے تھا ورنہ تخییر کے لئے ہوتا تو آپ اس کو دونوں کتابیں لینے کی اجازت نہ دیکھیں موقع محل ہاں اس کے مقابلے میں کہ آپ دکاندار کے ساتھ بات کر رہے ہیں دکاندار آپ سے کہتا ہے یہ ولی پانچ سو روپے میں یہ ولی چیز لے لیں یا یہ ولی لے لیں آپ دونوں اٹھا سکتے ہیں پانچ سو میں نہیں معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے کتیر ہے یہاں پر کہ دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں سورہ سمجھیں تو قرینہ وغیرہ بتلا دے گا و تصویہ تھی اور کبھی اگر کس لئے آئے گا تصویہ برابری بیان کرنے کے لئے نَحْوُ فَصْبِرُو اَوْ لَا تَصْبِرُو تم لوگ سبر کرو یا سبر نہ کرو تو یہاں اِسْبِرُو عمر آیا لیکن یہ عمر وجوب وغیرہ کے لئے نہیں کہ تم لوگ سبر کرنا ان سے طلب کیا جا رہا ہو بلکہ یہ برابری بیان کرنے کے لئے ہے جہنمی جہنم میں جلیں گے اور چیح و پکار کریں گے اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال لیجئے لیکن ان کی ایک نہیں سنی جائے گی اللہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائیں گے تو پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ یوں کرتے ہیں سبر کر لیتے ہیں ذرا خاموش بیٹھ جاتے ہیں کتنی چیح و پکار کر لی اس کا تو فائدہ نہیں ہوا خاموشی سے برداشت کرتے ہیں عذاب کو شاید اللہ تعالی اس پر ہمیں یہاں سے نکال لیں تو اس موقع پر انہیں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم لوگ سبر کرو یا سبر نہ کرو یعنی تمہارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں تمہیں ہر حال میں اب یہی پر رہنا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے ہفاظت فرمائے گئے تو یہ عمر برابری بیان کرنے کے لیے کہ سبر اور سبر نہ کرنا دونوں ان کے لیے برابر ہیں والاکرامی اور کبھی عمر اکرام کے لیے آئے گا عزت بڑھانے کے لیے عزت کے لیے نحو مثال کے طور پر بسلامین آمینین ادخلو تم لوگ داخل ہو جاؤ ہا زمین راجہ جنت کو تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ بسلامین سلامتی کے ساتھ آمینین اس حال میں کہ تم مامون ہو یعنی آمن کے ساتھ ہو تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے بھئی آپ لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے آپ کو فرشتے کہیں گے بھئی اللہ کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اب ادخلو امر آیا تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے طلب کوئی طلب فیل کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف بطور اکرام اور بطور عزت کے کہا جائے گا جیسے آپ کے ہاں بھی مہمان آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے دیکھیں یہ امر کسی رہے ہیں آئیے تشریف لائیے یہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی اپنی جگہ ہے تو یہ آپ کس لیے کہتے ہیں مہمان کو اس کی عزت افضائی کے لیے اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں تو اسی طرح جب مومنین جنت میں جائیں گے تو ان کو بطور عزت ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو یوں کہا جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے پتا چلا کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ اکرام کے لیے ہے یاد رکھئے جو آگے قرینہ آ رہا ہے بسلام آمنین داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور سلامتی اور آمن کے ساتھ یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ بطور اکرام اور عزت کے ان کو یوں کہا جائے گا بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی دی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہو اچھا بھئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اَلَا اَيُّهَا لَيْلُ الصَّوِيلُ الْاَنْجَلِ انجلی کو تمنی پر محمول کیا گیا اور تمنی تو کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی تمنہ اور طلب کرنا جو ممکن ہی نہ ہو اچھا ممکن ہی نہ ہو اور حالانکہ رات کا تو صوبہ کے ساتھ روشن ہو جانا ممکن ہے تو اس کو تمنی کیسے کہیں گے بھئی میں نے ابھی بتایا تمنی ایسی چیز کو طلب کرنا جس کا حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو یا ممکن تو ہو لیکن سخت دشوار ہو کیا ہو سخت دشوار تو یہاں پر بھی ماقبل اور ماباد کے اشعار بتاتے ہیں کہ شاید اتنے غم اور تکلیح میں ہوا ہے جو وہ بیان کرتا ہے گویا اس شاعر کو امید ہی نہیں ہے کہ اس یہ رات بھی روشن ہوگی اور صبح تبھی آئے گی ختم ہونے میں نہیں آرہے اس کو امید ہی نہیں ہے اس رات کے ختم ہونے کی سمجھ میں آیا ہے اور امید نہیں اور پھر وہ کیا کر رہا ہے اس کو طلب کر رہا ہے اسی کو تو سمجھ نہیں کہتے نہیں بات سمجھ میں آگے گئے تو امید ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے اس کے خیال میں کہ یہ روشن ہو جائے چلیئے بس اللہ عالم بحقیقت الکلام